This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content ناظرین ویلکم تو دو مارکٹ شو میں ہوں علی ناصر آج اس موضوع کے اوپر ہم گفتو کریں گے جناب وہ ہے ہمارا اگری کلچرل پروگرام کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ پروگرام کے آغاز سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں جن کا میں تعرف کرانے والا ہوں ان سے گفتو کو یہی ہو رہی تھی کہ اب پرابلم سارے ایڈنٹیفائی ہو چکے بہت ہو گیا ہر وقت ہم نے پرابلم ایڈنٹیفائی کیے یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ now enough is enough اب وقت آ گیا ہے کہ implementation ہو کوئی پروگرام تیار ہو کسی طرح سے ہمیں پتہ لگے کہ اب جانا کے سمتے مسائل پتہ لگ جانے کے بعد اب اور مسائل کو ڈونڈا جائے یا وہ جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے میرے ساتھ بڑی اہمانہ چاملے گفتو ہوں گے جناب انجم اقبال وارسی صاحب کنسلٹنٹ ہیں ایگری کلچر کے اوپر بار ہاں ہمارے پروگرام تشریف لاتے ہیں میرے خلال کسی مزید تعرف کے مہتاج نہیں شکریہ صاحب بہت 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 once again thank you آپ کی team آپ کے چینل کا انجم صاحب میرے ذہن میں بہت سارے اُبھرتے ہوئے سوالات ہیں مسئلہ دراصل یہ کہ وہی جیسے میں ناظرین سے بھی تھوڑی بے باقی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کی کہ ہم لوگ مسائل پہ بہت بات کر چونکہ خاص طور پہ ایگری کلچر کے متعلق تو ہم نے اتنے مسائل پہ گفتگو کی آپ کے ساتھ بھی کی اور بھی ماہرین آتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کی پرابلم بہت ہی بڑا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہ مسئلہ exist کرتا ہے تو اس کا solution implementation program کیا ہے تو بڑی حسین اور جمیل چیز آپ کے لئے پیش کی گئی ہے وہ ہے وزیراعظم کا خصوصی کسان package جی بلکل سارے مسائل کا حل اب آپ کر لیں بات اب تو بہت آسان آپ کو سر مسئلہ کا حل بتا دی آپ آپ رائز گروہ رہے ہیں آپ کو issue ہے لیں پیسے لیں پیسے ہر چیز آپ کو مل جائے گی آسانی کر دی آپ کے لئے اب کس بات کی شکایت شکایت اس بات کی ہے کہ آپ نے وعدے کی ہے آپ آ جاتے ہیں وعدے کرنے اور کہہ دیتے ہیں اور لوگ ہسے خوشی کہ بھئی ہمارے پہ ہمستر صاحب نے یہ کر دیا اس کے بعد اس کا implementation ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہم وہ اپنے technical marine کو دیتے ہیں یا وہ اپنے agricultural analyst کو دیتے ہیں یا کس کو دیتے ہیں وہ نہیں پتا اب پرسو کی بات ہے کہ ایک statement نکل کے آیا کہ جی جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا بھائی کسان خوشحال نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بالکل ماننے کو تیار ہے ہم بھی ماننے کو تیار ہے مگر بھائی جب تک کسان کی اپنی internal problem نہیں ہوگی resolve جو کہ وہ کہہ 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 کہ بھائی خدا کے لیے مجھے بیج نیا دے دو ہم اب یہ بیج میں کب تک چلا تھا ہوں گا اس کی yield کم ہوتی چلے جا رہی ہے ہم اسی طرح soil آپ کی ایروڈ ہوتی چلے جا رہی ہے ہم اسی طرح آپ کا fertilizer کی price اوپر کی طرح جا رہی ہے ہم آپ جب بھی دیکھ لیں جتنے فگرز جتنے manufacturers ہیں فیلتر ریزر کے ماشاءاللہ نظرِ بددور they're making money تو وہ تو بنائی بنا رہے ہیں مگر جس کو چاہیے اپنی فصل کو yield کو بھڑانا اس کو وہ اس پیسے پر نہیں مل رہا وہ چیز نہیں ملی نہیں نہیں تو پھر اگر دیکھی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو ہم چلے جاتے ہیں سپورٹ price کے چکروں میں سیدھی جو آپ سے تو ہم آزاد جدید معیشت جدید آزاد معیشت کی توہین کر دیتے ہیں جدید آزاد معیشت کی توہین اس طرح سے کریں گے کہ ہم طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈنس افلائے کے روز کو توڑتے ہوئے ہیں اصلوں کو توڑتے ہوئے ہم کہتے ہیں قیمت کا تعیون ہم کر لیں گے اب وہ تو غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا میں اس کے میں اس کے فیور میں نہیں ہوں یہ slip shot arrangement ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ continued arrangement نہیں ہو سکتی آپ اس بارے میں اپنی رائے دیں continued نہیں ہو سکتی ہے میں آج سے پورا اتفاہ کرتا ہوں اس بات پر مگر جو کچھ اب بھی ہونا ہے جو کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں جو آپ کرتے چلے آئے ہیں میں personally interested نہیں ہوں کہ جی ڈائی سال تک ہم نے کوشش کی ہے میں تو کام ہی نہیں کرنے لیا تو اب یہ نہیں آپ انتظار فرما رہے ہیں کہ اب وہ extension ہوگا پھر آئیں گے آپ میدان میں تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا جی جی تو اس وقت جو سیناریو ہے جی کہ آپ کی چار cash products آپ کے ہیں cash سے بڑا دیئے کہ آپ you are ready to sell and you have been selling چاول کپاس شکر اور آپ کی other lentils and beans چاول پچھلے سال اور اس سال تباہی سے کم نہیں ہے وہ انڈرسٹی تباہ ہو گئی تباہ کیوں ہو گئی اس کی وجوہات آپ نے اگر واپس ہی نہ کیا rebate جو کہ آپ hold کر رہے ہیں وہ تین سال سے چار سال سے دیا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے لے کے آئیں گے لوگ صحیح کیا رہے ہیں آپ rebate دے دیں بھائی کب تک دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے اب یہ بتائیں کہ یہ سارے exporters کہاں جائیں صحیح بات ہے انہمین ٹائم افکورس ہمارے ہمسائے بیٹھے وے منٹر کر رہے ہیں اس کو وہ اتمنان کے ساتھ وہ فلفل کر دیتے ہیں جو چیز آپ نے فلفل کر باتے وہ کر دیتے ہیں پڑوسیوں کے پر آپ ناز کرتے ہیں ایران کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے آئے گا جیسے آپ اس کے لئے تڑپتے ہیں جی بلکل لیکن جب ہم ان کے لئے تڑپتے ہیں تو وہ ہمارے لئے نہیں تڑپتے ہیں اب ہمارے چاولوں کی خپت وہاں پہ ہے بلکل ہے سیدھی سی بلکل ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں صاحب پہلے ہم اپنے خپائیں گے پھر بھائیوں کی طرف جائیں گے اور ایک ہمیں امہ 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 کر پیارے امہ امہ ہم پورا وقت اسی چکر میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں بلکل دل کو دکھ ہوتا ہے نا ہماری اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے یہ ہٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کے مسئلے نہیں آپس میں ہلو پاتے ہیں میرا میری ایسی رائے اور وہ بھی بڑی ادنا سی بجا کہہ رہے ہیں بلکل اور جب تک یہ ریزورو نہیں ہوگی جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو پروگرام آپ کا ہے اب آپ کا چاول پچھلے سال پاسمتی پروبلم میں آیا ہم آپ نے وہ مانگی جا کے گورنمنٹ سے کہ ہماری مذہر کر دیں this is how we have started یقین کریں اگر ایران کو آج آپ کی کوئی بھی امداد کی ضرورت ہو پورے ملک کے لوگ سڑک پہ لیٹ جائیں گے پیٹ پہ لیٹ جائیں گے بلکل کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی بھی کام ہو لوگ پیٹ پہ لیٹ جائیں گے آپ کو کام ہو کوئی کسی کے سر پہ جون ہی رنگے گی ہے نا تو یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو دیکھیں وارسی صاحب بات یہ کہ ہم کبھی کبار ایسی شکایت شکوے میں اڑا دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کی اگری کلچر اس کے اوپر الانٹ ہے اور آپ کے ون آف دا کیونکہ ہم رائس ایٹنگ کنٹری نہیں ہیں ہم روٹی ایٹنگ کنٹری ہیں تو بی بلکل ہے ویٹ ایٹنگ تو میں نہیں بھولتا روٹی ایٹنگ کنٹری ہیں تو بریڈ کھاتے ہیں ہم لوگ جی بلکل تو ہمارے تو شاول ایکسپورٹ ہوں گے نا ہم جائیں گے کہاں اگر یہ لوگ نہیں لیں گے تو یہ میرا ایسا خیال ہے میں نہیں نہیں اب بجا کہہ رہے ہیں اب یہی بات ہے ابھی کبار دکھ ہوتا ہے نا ان چیزوں سے سیدھی سیدھی بات ہے گی کہ اگر پچیس سے چالیس پرسنٹ پچیس سے چالیس پرسنٹ کا ڈیفرنس آئے گا بیٹوین ہم سایا باسمتی ہے ان یہو باسمتی پھر نہیں لیں گے پھر پرائس پھر پرائس اور پرائس کو کرنے کے لیے آپ کو مدد چاہیے آپ کو آپ کو ری فیننس پھر ہاتھ سے فیسل گئی نا فلکل فیسل گئی بالکل فیسل گئی اپرچونٹیز آفٹر اپرچونٹیز آئیں آپ نے مدد نہیں کیے ایکسپورٹ ہز مانگتے چلے گئے کہ خدا کے واسطے کچھ کر دو آپ کا سلوشن نکل کے یہ آتا ہے کہ جی آپ ہڑیاں راستے میں سے ہم بائے انسل کریں گے پھر آپ سے لیں گے ہڑیاں کے why why ابھی اندونیشیا کا ٹینٹر آیا 1 ملین ٹن کا country to country ہاں جی country to country کریں گے اسی طرح ہی ہے نہیں لیکن وہ ہو گیا حال میں نے سنا ہے ایک ملین ٹن ایک ملین ٹن اب اگر یہ ایک ملین ٹن مگر یہ باسپاتھی نہیں ہے یہ کوٹس رائز کی بات ہو رہی ہے تُٹا یہ ہاں نہیں اپنا دوسرا ایری 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 ورائیٹی باسمتی کی بات نہیں ہو رہی باسمتی کی بات نہیں ہو رہی باسمتی کے لیے آج بلکہ کل رات گئے ہیں وہ نائنٹین لوگوں کی ڈیلیگیشن گئی ہے شائع نہ مجھے تو وہ دیکھیں سچ بات آپ کو بتاؤں باسمتی والا پتہ نہیں آپ کو کھانے کا شوق ہو کہ ملے والوں کو خوشبو جائے اور یہ جائے وہ جائے آج کل جو ہمارے ہاں نئی جنریشن ہے وہ باسمتی وغیرہ to be very فرینک خوشبو اور آرومہ میرا ایسا خیال ہے پتہ نہیں ہو اسی لئے آپ دیکھیں ہوتلوں ہوتلوں کے اندر جو نا زیادہ وہ لانگ رین شائنی خوبصورت دانا دانا علیدہ وہ اللہ چاول چل رہا ہے میرے خال وہ کس نام سے ون ون ٹو کیا نام اس پر؟ ون ون ٹو ون یہ ورائیٹی زیادہ شکل و حیت سے ہے نا ایک سے جیسا ہے تھوڑا کھلا کھلا سا چاول ہیں اب وہ دیکھیں آپ مزا یہاں کہہ لیں اس کو یہ ہے آپ کیکت اپنی جگہ انڈیا میں بھی گروہ ہوا یہاں بھی گروہ ہوا وہاں ریکنیز ہو گیا اس باسمتی یعنی آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے انتظار میں آرومہ کی وجہ سے میرے خال آرومہ اور سپیشل آرومہ تو ہمارا بہتر ہے ذلنگی پر نہیں ہو سکتا ان کا بہتر ہے ہاں ہاں بالکل تو پھر آپ کل لیں پھر آپ ایک کلو لیں ان کے پچاس کے اجی کے بیگ میں ملا دیں جب آپ کوک کرنے جاؤ گے وہ ہی نکل کے آئے گی کیونکہ میں نے کافی دفعہ ایٹھ اس بین ماہ ایکسپیریانس کے وہ چونکہ ہم لوگ باسمتی یہاں پر اب کو کم کرتے ہیں گھر کے اندر تو اندازہ نہیں رہتا اب تو سیلا کہیں گے تو اس کو جو لاؤنگ گرین جو آج کل جو سیلا سیلا اس ایکچلی جس تا برائیٹی وچ نی نی باسمتی کے اس کو پیڈی کو وہ سٹیم کرتے ہیں اس سے بریانی بنتی ہے پار وائل ہاں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں پار وائل اس سے پار وائل تو ہم لوگ یوز ٹو اس کے ہیں میرا ایسا خیال ہے ہمارے آپ کہہ دیں یوز ٹو تو اس میں ایک اور چپٹر یا زبردستی یوز ٹو کر دیا ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایسے بتا رہو ہمارے ہاں جو ایک ایٹنگ ٹرینڈ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی کھلکے گفتو ہوتی بڑی مزیدار قسم کی وہ بات یہ کہ ہمارے ہاں بیسکلی یہ فیسٹیول فوڈ آرائز بیجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ اس کو تہوار پر کھاتے ہیں شادی پر کھاتے ہیں بلکل 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 ٹیلی ویجن کو آئے ویجم آجم آر دن نہیں ہوئے تا پاکستان میں تو ایک ایڈویٹیزمنٹ آتا تھا قوم سے گزارش ہوتی تھی کہ بھائی یہ باسمتی چاول مت کھاؤ یہ آپ کا فورن ایکچینج ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹی وی پیشتے آرہا تھا انہیت ایک سکسٹی سیون کے اندر ٹی ویجن چینل شروع ہوا نام بھی لے سکتے ہیں سرکاری چینل تھا ایک ہی چینل تھا تب تو اس پہ ایڈ آ رہی ہے کہ بھائی آپ مت کھائیں آپ اپنا زیرنیم بیرونی زیرن مبادہ کھا رہے ہیں ابھی یہ جو ویسے آپ سے پوچھنا ابھی یہ جو ویجن پاکستان میں کھائی جا رہی ہیں میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کی طرف سے کل لوگر کلاس تو بچارہ ٹوٹا چاول کھاتا ہے اسے ہمارے ٹوٹا بھی کہتے ہیں ٹوٹا چاول تو وہ کھاتے ہیں ایری ویجن کا ٹوٹا جو میرے خیال سے بروکن رائز باسمدی کا بھی ہوتا ہے باسمدی کا بھی ہوتا ہے باسمدی کا بھی ہوتا ہے مگر سب باقف نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے آپ سے پوچھو نہیں نہیں ٹوٹا بروکن رائز مگر وہ آپ اسے کھیر میں پکا رہے ہیں آہ اوکے تاکہ وہ اس کو اور پیچھنا نہ پڑے پیچھنا نہ پڑے اب یہاں سے دیکھ لیں کہ گیرہ سو اکیس آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں یہ بھی جمعہ کو آپ نے کھیر کی بات کر دی دو اس کی یہ تین قولیٹیز اس کی یہ ہیں کہ ایڈنٹیکل جو آپ جو آپ نے کہہ دیا کہ اگر اس کو ٹیبل پر رکھیں گے تو آپ کو اب وہ ککنگ کے وقت حلی ناظر صاحب آپ بلیو کریں کہ آٹھ نو دس میلی میٹر لندھ ہے اس کی ککنگ ککنگ کے بعد وہ بیس میلی میٹر تک پہنچ رہا ہے اب اگر اترا سا چاول آپ پلیٹ پر رکھ کے گیرہ سو اکیس کی بات ہو رہی ہے آپ دے دیں تو وہ تو کانٹم اس کا بڑھ گیا یہ بہر امپریس کیا چاول ہے خوشبو نہیں ہے خوشبو نہیں ہے وہ ہی مکھیل خوشبو نہیں ہے اور انڈینز کے پاس وہ بات آ رہی ہے جو کہ اچھا جو ہمارے پاس ون ون ٹو ون کی آ رہی ہے وہ بات نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اچھا یہ تو ایک ورائٹی ہے اس کے علاوہ تین ورائٹیز اور ہیں اچھا وہ پتا ہے ایری نائن اس کے ساتھ ساتھ ایری نائن ہے چلتا ہے وہ یہ لانگ رہن ہم کافی دیتے ہیں یہ دوسرے مالک کو بھی دیتے ہیں ہم کافی نہیں یا مقامی طور پر زیادہ استعمال ہے اس کو نہیں جاتا ہے مکسنگ میں جاتا ہے مکسنگ میں مکسنگ میں جا رہا ہے تو اگر آپ کو ایری نائن چاہیے تو وہ آپ ایکسکلوسیبی ایری نائن میں کریں نائن ایری سکس ایری ایٹ یہ بیسیکلی سیڈ کا نام ہے جی بالکل سیڈ ورائٹی مطلب ورائٹی کا نام ہے اور کب سے انٹروڈیوز ہوئی بھی ہے نائنٹین سیونٹی فائی یہ والی ورائٹی سے اس سے پہلے کیا کرتے تھے ہم جوس کچھ اندازہ ہے تھے ہی آپ کے پاس جینرکس تھے آپ کے پاس رائے رائے مگر یہ کہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا آپ لوکلی پروڈیوز کر دیتے جو کر رہے تھے وہ کھا لیتے تھے اس میں ایسا شکل باسمتی کے ساتھ بھی یہ ہوا original growth of باسمتی isn't there adun وہاں پہ کوئی پندرہ سو ٹرن دو ہزار ٹرن بنتا تھا اور وہ گولوں کا سٹیشن تھا انڈیان ملٹری اکیڈمی وہ بیٹھ کے آرام سے وہ کھاتے تھے جاتے جاتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سن میں کڑھنے بڑھنے کو آئی نہیں ان کو کچھ فارمرز تو یہ اب لے جا کے وہاں پلٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اکروس دو بورڈ ان پنجاب بوت پھر اللہ کا لکھ لکھ شکر کہ جو پاکستانی پلٹ نکل نکل کے آرہا ہے پنجاب میں سے زیادہ اچھا آرہا ہے زیادہ اچھا اس کی بیرائیٹی زیادہ ہے کیونکہ سوائل جو ہوتا ہے یہ بڑا یونیک ایک سیچر سوائل پلس پلس وارٹر اچھا پلس وارٹر وہ چوٹیوں سے پانی نکل کے آرہا ہے اگر آپ کے پاس جو کہ اب آپ اس کو فیڈل کر رہے ہیں جہاں سے روک دیا وہاں کر دیا فیڈل کر رہے ہیں فیڈل کر رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ اگر فیڈل کرتے ہیں تو اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں امپورٹنٹ بلکل وہ کسی بھی جگہ آپ اس کو روکتے ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایسا میں نے سنا ہے اگر آپ اس کو ریزروائر میں رکھیں گے تو الہیدہ اس کا پھر کچھ اور بنے گی چیز اس کی وہ نیچرل فلو میں آئے گا اور چیز ہوگی پریشر سے آئے گا اور ریزلٹ دے گا ہلکا آئے گا اور ریزلٹ دے گا میں نے کہا اچھا بھائی یہ بھی ہوتا ہے بولتے ہیں ہاں بولے اگر یہ آپ کے نالا سسٹم سے آئے گا تو اور دے گا ریزلٹ میں نے کہا اچھا بھائی یہ تو اب یہ یہ دیکھ لیں کینال سسٹم جو ہے آپ کا گورے بھادر نے بنایا تھا سر جس کا کریڈٹ پارک سٹیڈیز میں ہم نے لے لیا یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا آپ جتنے ہیڈ ورکس پہ چلے جائیں گورہ بھادر بنا کے گیا تھا ہم نے کو معذرت کے ساتھ نہیں نہیں کچھ اس پر کیا نہیں حقیقت ہے حقیقت ہے جل روتا ہے ویسے یہ دیکھ کر کہ ایریگیشن اور ایگری کلچر گورہ بنا کے گیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تین کی اٹھے کرے ہیں پہر یہ آپ کے سپیشیللیٹی ہے یہ سپیشیللیٹی ہے یہ سپیشیللیٹی ہے دکھ تو ہوتا ہوا وہاں مطلعہ ایزا ان اگری کلچرل کنسلٹنٹ آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہوں گے سر بہت کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بات بھی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے کہ یہ جی پرسپشن جو ہے کہ نہیں اویلیبیلٹی ہاں is ربیش ریلی ہاں ہے اس اپسلوٹ ربیش ہو سکتا ہے ملو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی ہمارے پاس ایکسپیرٹیز ہے ہاں وہی تو میں کہنا ہوں 67% of your population you say is اور سوٹر اگری کلچر تو اس کا مطلب یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا زہین پیدا نہیں ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ بھئی ایک نئی ورائیٹی کو you know all these agriculturalists are progressive if we say they are not اس کا مطلب یہ کام ہی کچھ نہ کریں produce تو آری ہی نا آپ کے پاس 6 million tons average پر چل رہا ہے for the last decade rice rice اس میں 3 million باسمتی اور 3 million اری جیسے یہ نون باسمتی کہہ دیتے ہیں ہمارے جنرل category بنا دیتے ہیں باسمتی اور نون باسمتی کہہ دیتے ہیں وہ کوئی اری اس نون باسمتی میں آتا ہے research institute کتنے آپ کے پاس بھلے سنا تھا دو ایک ڈوکری میں اور ایک کالا شاکاکور میں بس نہیں تو agriculture و یونیورسٹی کیا کرتی ہے بیٹھے بھی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ہمیں باہ کے بتائے کہ کیا کرنا ہے ہم نے کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ کیا ہماری number two agriculture produce ہوئی نا اس کے export کے ساتھ ہے کی نہیں I know سرم اگر آپ cash crop کے ساتھ سے بات کرو بتا نہیں غلط ہوں cash cropی کی بات ہو رہی ہے جب تک وہ rice میں کچھ تیر مار گے نہیں رکھائیں گے that's why I am concerned they have done nothing really speaking really speaking آپ value addition export کی بات کرتے ہیں جب آپ textile کی بات کرو cotton کی بات کرو that's what I think absolutely جب آپ rice کی بات کرو value addition پہ تو بعد میں جائیں گے پہلے آپ اپنا base فصل تو دیکھو میرا ایسا خیال ہے نہیں بلکل پچا براہ کہہ رہے ہیں آپ دونوں کو دیکھ لیں cotton کو دیکھ لیں اور wheat کو دیکھ لیں بھئی wheat بھی تو آپ population کے ساتھ لے کے ہاں اچھا ہے اس پہ بھی بات کریں چار چار پانچ million ton آپ کرتے تھے اور دو million tons آپ وہ حرات میں ملتا تھا سر بمپر crop ہوئی ہے بمپر crop باقی میں ہوئی ہے ہاں بالکل ہوئی ہے تو آبادی بھی تو بڑھ گئی ہے بمپر crop ہوئی ہے تو آبادی بھی تو بڑھ گئی ہو 24 million آپ کی domestic requirement 24 million tons wheat domestic requirement یہ جو آپ روٹی میں کھائیں گے جو آپ روٹی بنا بنا کے کھائیں گے ہمارے ملک میں تو زیادہ یہ ہی ہے نا بلکل بلکل اب اسی کو آپ لے compare یہ تو آپ کا ویڈ ہو گیا اب دوسرا product is cotton اس کو بھی آپ اٹھا کے لے کے آئے وہ تو لوگ بول دے کم ہو گیا 12 to 14 million tons this year they are saying something went wrong ہاں ہاں have you heard about it definitely what's it about this is question marks over why question mark نہیں وہ ہی بات ہے fertilizer آپ وہ نہیں دیں گے دو نمبر insecticide لگے ہیں میں یہ پتہ نہیں لوگوں نے بولا میں دلد نہیں بولوں on top of which investment کے لئے ان کے بھی پیسے پیسے میں یہ جو سنی ہوں کا نماتا ہے مارنا ہوتا ہے ورنہ یہ ختم کر دیتے ہیں yield کم کر دیتے ہیں میں نے سنا یہ اندر گز جاتے ہیں اس کے پھر اس کا جو cotton content ہوتا ہے اس کو میں نے سنا ہے جو میں سمجھا بلکل پھر اس کا نماتا ہے بالکل پھر اس کا نماتا ہے وہ کیا کرے گا اس کو کم کر دیتے ہیں اس کی جو growth ہے گی وہ اٹھ کے یہاں جائے گی اب اس میں دیکھیں آپ کہ ساری دنیا کے اندر strength wise پاکستان cotton is the best strength مگر when it comes to the length of the cotton یہ چھوٹ ہے یہ چھوٹ ہے so we get the long one from the egyptians egyptians ہوئے uzbek ہوئے ترکی سے ہوا ان سے منگوال ہے اور وہ چھوٹ والا ہمارا والا ایکسپورٹ بھی ہوگا ہے وہ دونوں کو ہاں وہ دونوں کو ملا کے آپ لنبت آگا بنا رہے اس کے لئے مگر کب تک سوچا نہیں ہے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کر رہا کہ over 400 to 500 units remain shut down but here i would like to ask you a very very difficult question about agriculture in our country problem یہ when you talk to the americans when you talk to the australians which i am sure you have talked already وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم labor minimum لگاتے ہیں ہم agriculture کر رہے ہیں as a business ہم کو election جیتنے کے لئے agriculture نہیں کر رہے ہیں very frank ان کا یہ ہوگا اگر 700 اکڑ ہیں تو میں 12 لوگوں کے ساتھ کام کر لوں گا آپ 700 اکڑ 200 آپ نے ہاری رکھے ہوئے ہیں مونشی ملا کے پتہ نہیں کتنے لوگ کھیتوں میں آپ کے کام کر رہے ہیں as administrative supervisors جیسے ہمارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن بغیتہ supervisor کی طور پر کام کر رہے ہیں آپ خود وہاں رہ رہے ہیں آپ کی فیملی وہاں رہ رہی ہے اب وہ گورا جب آتا ہے وہ کہتا ہے صاحب میں تو بارہ لوگ یہ میرا بھائی ہے میری بہن یہ ٹریکٹر چلاتا ہے وہ کمبائن چلاتا ہے ہم جہاز چلاتے ہیں ہم سپریے کرتے ہیں بارہ لوگ ساڑھے ساتھ سو اکڑ اور آپ کیا ختم ہی نہیں ہوتا بندہ آپ نے دنیا کٹھی کیوئی ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسپیوٹس کا ان کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو expert کہہ دے جو growth ہو رہی ہو نہیں وہ تو expert تو نہیں کہیں گے نا کیوں کہیں گے نہیں نہیں بھئی آپ کچھ نا کچھ qualification تو ہو نا آپ کی اگر آپ کو بٹھا کے انہوں نے supervisor بنائے ہیں ہاں what are you supervising ہماریا ہے نا ایسے آپ نے system دیکھا ہوگا supervision کا بالکل ہے بالکل ہے بالکل ہے مالا they are villages inside your land holding absolutely they are responsible to work on your land right بالکل their work performance is very poor I'll be very frank and their condition or standard of living is also very bad I'll be very frank بھئی وہ تو that's a different issue وہ تو landlord دے گا ہی نہیں آپ کو opportunity دے گا ہی نہیں وہ دیتا ہی نہیں وہ اس کو دبا کے رکھا دبا کے رکھا بالکل دبا کے رکھا بالکل اس کو اس کو آگے نہیں بڑھنے لے بھائی وہ تو influence ہو گیا نا وہ کہتے ہیں ہم influence تھوڑی ہم پیسے کمانے کیلئے کام کر رہے ہیں بالکل بالکل I mean they are looking for profitability many fold ان کا per hectare produce کیا ہے آپ کا per hectare produce کیا ہے وہ ہستے ہیں italians اور french آکے آپ کے ملک کے اندر بالکل ہستے ہیں بالکل ہستے ہیں نگاہ تک ہماری زمین ہے وہ کہتے ہیں حد نگاہ سے ہم نے کیا کرنا ہے حد نگاہ سے پروڈکشن کتنی ہے produce نگاہ ہو At the end of the thing bottom line کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیں آپ یہ بات ہے کیا کہتا ہے آپ کا دل ویسے وہ لوگ صحیح کہتے ہیں ہم صحیح کہتے ہیں کیا حد نگاہ تک ہماری زمین ہے آپ ہماری زمین کہہ دیں آپ پورے پاکستان کو کہہ دیں ہماری زمین ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے from the farmers point of view from the crop point of view from the yield point of view and for future investment purposes کیا کیا بڑا آئے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں اس موضوع کے پر گفتھکو جاری رکھتے ہیں let's take a short break ناظرین welcome back after break ہمارے سے مہمان موجود ہیں انجوموار سے سب بات ہو رہی ہے جناب اگریکل چلے پروگرام دوہزار سولہ کی لیکن ابھی تک ہم اس نہج پر ہی نہیں پہنچ پہا ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں بالپارک فگرز کے ہم لوگ کچھ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں بات یہ ہمارے اگر پسندیدہ کھانا پوچھا جائے تو بولتے ہیں آلو گوشت بلے سٹیپل ڈائیٹ پوچھیں بلے دال چاول ان سب چیزوں کی قیمتیں آپ کو بتاؤں آلو پانچ روپے کا نہیں ہے غلطی سے اگر آپ نے تقریر سن لی ہو تو آپ کو لگے آلو پانچ روپے کا ہو گئے آلو پانچ روپے کا نہیں بھی ویسی بتا رہوں آپ کو نہیں ہے نہیں ہے آلو پانچ روپے کا نہیں ہے اور اگر گوشت کی بات کر رہے ہیں تو چھوٹے گوشت کا مجھ سے تو ریٹ نہ پوچھیں نہیں بھو جائے کیونکہ animal husbandry اور livestock بھی اب agriculture کی offshoot offshoot کہلوں ایک دفعہ میرے خال ٹی وی کے ایک لیکچر سن رہا تھا میرے خال بہت سینئر ساپ تھے پاکستان کے ان نے کہا previously the definition of agriculture was the harvesting of land however the new definition is harnessing the solar energy stored in plants ما شا اللہ ما شا اللہ نہیں میں نے آکھا بتایا میں نے بڑے مزے سے وہ lecture سنا بڑا اچھا انہوں نے lecture دیا انہوں نے کہا یہ ہے تو یہ agriculture جناب والا تو کیا آپ how are you doing that I just want to know کہ how well we are doing it we are doing we are doing alright we are still I still say کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے resource بھی ہے manpower بھی ہے technology بھی ہے اب اس کو لے کے آپ بیٹھیں گے technology کہاں ہے سر ہے سر سر ہے بہت ہوگی بہت رائز کے اندر تو اتنا غزب کا investment تھا in the last 15 years returns آ رہے تھے بالکل returns آ رہے تھے آپ interfere نہیں کر رہے تھے اب دیکھیں آپ اچھا خاصا چلتے چلتے کہ نہیں جی وہ G2G ہوگا بھائی G2G کرنے کے لیے you need technical people who know the product who know what the market is going to be see these people were fair weather buddies problem is کہ یہ جو rice lobby تھی I'll be very frank بہت سارے لوگ اس میں میرے جاننے والے بھی ہوں گے یہ rice lobby صرف تب تک اچھی تھی جب تک مال بکرا تھا وارے نیارے تھے پانچوں انگلیاں گھی میں سرکڑائی میں تھا یہ اب انہوں نے دیکھا market انہوں نے گروہر سے مو پھیر لیا انہوں نے کہا government آپ کی ذمہ دار ہے آپ کی چاول خریدنے کی ہم تو businessmen ہیں بلکہ اگر آپ businessmen ہو تو کیوں بیڑا اٹھایا تھا رائز ایکسپورٹ کا اس ملک کا true ہنجم وارسی صاحب true یہ کچھ چند ہمارے ساتھی ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ رائز ایکسپورٹ کا بیڑا کیوں اٹھا لیا تھا اپنے کندوں پہ اگر یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس گروہر کو مو نہیں دکھانا تھا آپ نے اور گروہر کو یہ کہنا تھا government کے پاس جاؤ یہ problem کہہ رہے ہیں ہم fight آپ کا case کر رہے ہیں لیکن government کے ساتھ وہ آپ کا چاول لے لے گی کیا خیال ہے لے لے گی ایسی پوچھ رہا ہوں آپ نہیں 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 کیسے لے سکتی ہے باتیں ہی چلیں گے اور کچھ نہیں ہوگا وہی والی چیز ہے لولی پاپ ہاں بالکل لولی پاپ گروہر کو لولی پاپ دے گی لولی پاپ کیوں دے رہے ہیں آپ کیونکہ آپ نے شکر کو سفسرائز کر دیا یعنی وہ گئے مانگنے کہ بھائی ہمارا چاول کا کچھ کر دو انہوں نے کہا شکر کا کرنے پہلے وہ شکر کو سفسرائز کر دیا آپ چاول سے بھی شکر بنتی ہے چاول سے بھTer Hell شکر بنتی ہے بول لے تھی چاول سے نہیں بن سکتی چاول سے اور چیز things چاول سے اور چیزیں př shaken شکر نہیں بنے گی شکرکنٹی سے بن جائی گی بنتی بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہ ہمارے ہاں بھی تھوڑا ماں کٹ ہے مگر فاریس میں اس کی ماں کٹ ہے شکرکنٹی کی شکرکنٹی کے بھی نکال رہی ہیں ہم تو گھنے سے نکال رہے نا یورپ کے اندر سالہ چکندر سے نکلتا ہے چکندر سے نکال رہا ہے یہ جو لال والا جو ہمارا ہوتا ہے کرمسان کیا بولوں اس کو چکندر ہی ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہوں اس کے نا ایسے جیسے خونی پھل ہے وہ جی بلکل یعنی اس کی جو برا نہیں ہے مگر اس کی وہی ہے کنسسٹنٹی نہیں آئے گی اس کی پروڈکشن کے اندر کیونکہ ایکچولی اس کو کیا کرتے ہیں سرپ میں جو میں سمجھے ہوں سرپ بنا لیتے ہیں اس کو صحیح آپ سرپ بنا لیتے ہیں آپ کے ڈائیٹ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ریکمین کر رہے ہیں کہ آپ بوئل یہ کھائیں چکندر بوئل کرنے کے لیے بھی اس کو کم سے کم دو گھنٹے لگیں گے وہ نہ پکلتا نہیں ہے وہ اپنا نرمی ہوتا یہ ہی سمجھ لیا مگر یورپ کے اندر is all چکندر you mean they're getting their sugar from that ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے گروہ تو ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتے ہیں اور اگر ہو سکتا ہے پیسوں میں صحیح ہے اگر کماد سے زیادہ تو نہیں مطلب not better than sugar دیکھیں نا sugar again four and a half five million tons a year یہ production ہے آپ کی اس میں four and a half آپ کی domestic requirement تو پھر بیلنس ہو گیا پھر تو کیا مزہ پھر پانچ لاکھ ٹان ادھر پڑا رہے گا وہ بھی اگر اگر وہ بھی اگر اب اس کے ساتھ دیکھیں جتنی شکر انڈسٹری ہے وہ کبھی اس سے اٹھ کے زیادہ نہیں گئی اچھا مجھے پہلے پتہ نہیں یقین کرے ہیں میں صرف دیکھتا تھا گنے کی فصل کو تو مجھے پتہ نہیں تھا کیسے گروہ کرتے ہیں ابھی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویجن پر بتا رہے تھے گنے کی فصل کیسے ہوگاتے ہیں تو اس میں انہوں نے دیکھایا کہ پتہ شکر کے تکین back into the soil ہاں 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 definitely اور وہ سیڈنگ 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 also I don't know there must be doing some seeding also but that's the way to do it سیڈنگ بھی ہے مگر کٹنگ بھی ہے کٹنگ بھی ہے جیسے کہ آپ گلاب کے پھول کے کرتے ہیں ناظرین کو پتا دوں وہ بہت سارے لوگ لائل میں ہوتے ہیں پتہ ہے شکر کے اندر انویسٹ بھی کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہی پتہ ہوتا ہے شکرہ کہاں سے رہی ہے جیسے بائی پروڈک بھی بکری ہے اس کی ملٹپل ہی اس کی بھگاس بھی اس کی جلا بھی رہے بھگاس ہے آپ اس کا وہ بنا رہے ہیں board for furniture for furniture بنا رہے ہیں بلکل مگر وہ ہی ہے کہ اس کا 포ون ہم عدد وہ BN اور وہ دل ے ہم نے کچھ کیا جب کچھ مکسی کیا چھوڑا 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 ہاں ہاں 3-4000 ٹنز کی ویسل سے آرہی تھی اور لے کے جارہی تھی اور سارے کے سارے شکر ملز وہاں شکر ملز جہاں رفینی لگی بھی ہے وہاں 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 ہے پر پاکل سیٹکل انڈسری میں اور یہ جاتا ہے آپ کی اینیمال فیڈ اچھا اینیمال فیڈ کے اندر آپ اس کو ملاسس ملسس این ای نیڈا ون ملسس بے ملسس بے ملسس بے ملسس ہم ایرے ملسس بے ملسس بے ملسس ای نیڈا جب شروع شروع ہوا اس کو ملسس کو روکنا پڑا تو کہت دیا تھا نال آوکے ایتھنال کرنے کے لیے پھر ملاسس کو روکنا پڑا تھا ملاسس کے فگرز ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے مگر دن ملاسس کمپیٹ جو آپ کو پرائس مل رہی تھی ایتھنال کی ٹو انا ہاف تھری ٹائم فور ٹائم زیادہ انڈسٹریس لوگو تھے پروگریسیف کنٹریز ہوتے نا کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لیتے ہم بھی میرے خواہل نکال لیں لیکن پتہ نہیں مسئلہ کہاں پر ہے سمجھ نہیں آ رہی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کریں سب بات گوم گام کے سیدھی سیدھی وہیں آ جاتی ہے کہ ابھی بھی جائیں آپ کو اپنے پروپوزل لے کے تو گورمنٹ آپ کا ملک کا کہہ گی کوئی گورمنٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نہیں ہی گورمنٹ ہو یہ صحیح بات ہے نہیں اسی طرح کوئی گورمنٹ ہو سسٹم کا مسئلہ ہے وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں اس کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں سب لوگ دہاڑی لگاتے ہیں اس ملک میں سب لوگ دہاڑی لگاتے ہیں اس ملک کے اندر سب لوگ دہاڑی بیوروکریٹ ہوگا وہ کہہ گا اوکے ایل کی پوشنگ دہاڑی لگاتے ہیں اب یہ آپ کب تک کریں گے کوئی باہر سے آکے نہیں کرے گا سب آپ کا رقبہ لوگ مجھے کنٹیسٹ کرتے ہیں کبھی کبھار میں کہہ تو چلو سات لاکھ چورانوے ہزار مربع کلومیٹر بلکو بلکو ٹھیک ہے اپروکسیمیٹ بولنا ہوں آپ مقابلہ کرو برازیل کا جس کی اکانومی بھی بیٹ گئی کمارڈریز کے لیے یا نہ مرتبہ پاکستان کا رقبہ اس کے اندر جا سکتا ہے تو وہ کمارڈری کینگ ہے ورلڈ کا آسٹریلیا چلے جائیں سر رقبہ ختم ہی نہیں ہو رہا بلکو رقبہ ختم ہی نہیں ہو رہا چین چلے جائیں رقبہ ختم ہی نہیں ہو رہا پاپلیشن ہے بہت زیادہ لیکن سائز بھی تو آپ سے کتنا بڑا ہے رشیہ چلے جائیں سر ایک طرف وہ ایک طرف وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ ایک زمانے میں سی آئی ایس سے سٹیٹس بھی انہوں نے اپنے اندر بنائیں گے اپنے 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 کیے ہوئے تھے اپنے 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 کیے ہوئے تھے تو مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پر ریسورسز ہیں میں مان جاتا ہوں چلو آپ کی بات پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات مان جاتا ہوں دریاں ہمارے پانچ ہیں تین سوکھیں ہیں دو آپ کے پاس ہیں اس پر ڈیم پروجیکٹ بھی بنا دی ہیں انڈیا نے آپ پھر بھی کہیں گے ریسورسز ہیں آج کی تاریخ میں آپ کہیں گے میں لے کہوں گا کہ ان سے اگر آپ نے تعاون کیا ہوا ہوتا سسٹم کو ہی بنا لیتے ہیں ہے نا ہمارے ان کے ساتھ وہ ہے نا ایک ادارہ بھی ہے جس کا کام ہے دیکھ ریکھ کرنا کہ اس کی ابزرویشن ہو جو اس زمانے میں ہم نے پاس کرا ہے کافی کامپریہنسیو ہے میں نے سنا ہے بہت زبردست قسم کے لوگوں نے اس کو تصنیف کیا انٹرنیشنل ایکسپورٹس تھے اپنے انہی دیں ہمارے انٹرنیشنل ایکسپورٹس نے اس کو انک کیا جو میں نے سنا ہے تو اگر آپ ان سے بات ہی نہیں کریں گے چاہے پاپے کھا کے آ جاتے ہیں نا وہاں سے آپ نے دیکھ لیا بھی دے دیا ان کو کوئی اپوزیشن نہیں کرتے وہ بناتے ہیں وہ تو نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپوز کریں انٹرنیشنل پورٹ میں جائیں تو ہم آر گیا جاتے ہیں وہاں سے مگر یہ کہنا کہ ہمارے پاس نہیں ہیں ریسورسز وہ غلط ہوگا نہیں یہ تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا اس انحمد کو ہم لوگ جو ہیں رد نہیں کر سکتے مسترد میں رہا ہے اور جیسے آپ نے کہا یہ لینڈ فرٹائل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرٹائل تو ہے لیکن اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہم اپنے سوائر کا خیال نہیں رکھ رہے اس بارے میں بتایا صرف بدین کا ایریا اگر آپ جائیں لوگرسن میں یہاں سے ایک ورائیٹی نکل کے آتی یہ چاول کی جسے وہ کہتے ہیں چھوٹی لائن کا مال چھوٹی لائن کا مال چھوٹی لائن کا مال یہ ایری کی بات ہو رہی ہے یہ اب سے پانچ سال پہلے انتظار ہوتا رہتا تھا کہ اس کا یہ چھوٹی لائن کا نکلے گا کریں گے اچھا ہوتا ہے وہ کیوں سارا پانی آگیا ہاں سارا پانی آگیا وہ پیچھے 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 کرتے گا گورا تو کہتا تھا کہ انڈس ریور کے اوپر میں یہ بناوں گا وہ بناوں گا فلو بناوں گا تب بولتا تھا گورا جب یہاں تھا ہم نے کیا کیا یہ کیا کر رہے ہیں مطلب نمکین پانی آجا کا تو زمین خراب کر دے گا ہتم ہو گئی اس کو تو بھول جائنا آپ کو کوٹن بھی گئی آپ کی اور یہ چھوٹی لائن کا چاول بھی گیا تو آپ کیا کریں گے بدین کا وہ فارمر کیا کرے گا صرف بدین کا ہی نہیں اور بھی کتنے علاقے ایسے ہوں گے وہ پورا کا پورا اللہ ایریہ آپ مجھے بتائیں ایک ہم نے سٹرس کوئی نئی ورائیٹی نہیں کھا لیا سٹرس کا ہمارا پھل ہو سر اس ہی کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے یہ مسئلے ہیں نظر میں بڑے سنگی مسئلے ہیں اب آ جائیں گے گھوم گام کے وہ ہی بات جو کہ ہم اور آپ پیٹ کے کم سے کم سالوں میں کیا ہے آپ نے سٹوریج کی فسیلٹی کے بارے میں سوچے ہی نہیں ایس زیرو تو بھولیں بنائیں گے چین بنائی ہے بھائی آپ کو نہیں پتا ابھی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ نے بنی بھی بات ہوئی ہے سر تو پھر کیا کریں گے اگر وہ نہیں ہوگی چین تو آپ کا پریشیبل تو ختم ہو جائے گا یہاں شہر تک جس طرح سے چل رہا ہے ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ضائع ہو رہا ہے ٹوئنٹی فائیو آپ جانتے ہیں کہ عام جسے پتہ نہیں ہم راجہ کہتے ہیں پھلوں کا لیکن دراصل یہ تو عام لوگوں کا پھل ہے جی بالکل تو مہن ایشو یہ کہ اس کے ریٹ آپ نے دیکھیں عام کے ابھی آنے والی ہیں گرمی آنے والی ہیں بڑی جلدی کراچی میں تھوڑی جلدی آ جاتی ہیں دوسری جگہ ایک مہینے کے بعد آتی ہیں لیکن جب یہ آئے گا سیزن چلے گا آپ کے عام کے دام آپ دیکھئے گا بلکل تو اتنی مہنگے عام کیسے خریدے غریب آدمی وہ دیکھے گا بس دور دور سے یا پھر کوئی اگر زبردستی اس کے مو میں ٹھونس دے جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ اب مو میں ٹھونسنے والا سلسلہ بھی ہے کہ عام کھاؤ گے تو کھلائیں گے بلکل اب وہ کہاں سے اس کو کرے ایکسپورٹ کر سکتے مگر وہ پروبلم میں آ جاتا ہے ہمیشہ جیپین نے بین کیا باتا اس کو فروفلائی پہ مکھی یہ کنٹرول نہیں ہوتی انڈیا سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی سر ہم اکیلے نہیں پھر بھی ان کی جو اسٹیبلشت مارکٹ ہے اس کو وہ نہیں چھنے دیتے سنے این آر آئی بہت مزے سے کھاتے نا آم جاتا ہے وہاں پہ گورہ اتنا میٹھا پھل نہیں کھاتا میں نے جو دیکھا ہے اس کو نہیں کھاتا مہنگو نہیں کھاتا نری لیکن کھاتا ہے نون ریزیڈنٹ انیان کھاتا ہے وہ تو کھائے گا اوورسیز پاکستانی بھی کھاتا ہے اوورسیز پاکستانی پہ کھائے گا اچھا میں نے ایک آم کا سنا ہے پاکستان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا کہتے ہیں الفانسو نام کا ایک آم ہوتا ہے سر یہ تو آؤٹو بمبے ایبری ایر اس کا تو ہائیت سیل ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے الفانسو پاکستان میں نہیں ہوسکتا الفانسو ایکویبلنٹ آف آپ اسے کہہ دیں کہ انور اٹور آہ چھوٹا ہے گا مگر مٹھاس کا جواب نہیں ہے خوشبو کا جواب نہیں ہے یہاں ہوتا ہے الفانسو پاکستان میں کھانے کو ملتے ہیں کھانے کو مل جائے گا اب تو سب فروٹ اپنے الاغ کیے ہیں بتائیے ذرا امیجن کریں انار کا دانا ایک انار دو سو روپے کا اب کہاں سے کھائے گا کوئی مگر یہ کہ اس میں سے خون نکل گیا رہا ہے نیو سمجھ لیں آپ اتنا ریڈ دیکھیں میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے گفتو کچھ جاری رہتی ہے ابھی تو مزے دار ہونا شروع ہی تھی تو پسند ہی تھا چیز ہوں انشاءاللہ ہوگی تھی لیکن کیا کریں وقت مختصر ہمیشہ کی طرح وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا آپ کا بہت شکریہ جناب انجو مارسی صاحبہ پروگرام پر تشریف لائے ناظرین آج کے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ